اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں صداقت منعاز لاہور سے آپ سب کو صبح و خیر آج بات کرنے جاتے ہیں کہ ایک ادرتی کاشتکاری سے کمی نہیں آتی ہے آمدن میں یا کاشتکار کو کہنا چاہیے کہ نقصان نہیں ہوتا ایک ذہن سازی ہوئی پڑی ہے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے میں جس سے بھی بات کرتا ہوں اچھے خاصی سمجھدار کسانوں سے بھی بات ہوتی میری تو سب سے پہلا ان کا فکر غم ہو یہی ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اس سے تو فصل نہیں آئے گی فی ایک اٹھ پیداوار کم ہو جائے گی نقصان ہو جائے گا اچھا ایسا کچھ نہیں ہے یہ تھوڑا پھر سمجھانا بڑھتا ہے ان کو کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ آ بھی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کیمائک ہاتھوں سے سپریس سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نے استعمال نہیں کی یہ ساری چیزیں تو یہ آپ کا براہ راستہ خرچہ بچ گیا اٹھ اسے ڈائریکٹ سیونگ تو بڑی زیادہ چیز ہے بڑے کام کی چیز ہے اچھا دوسرے ہاتھ پر جڑی بوٹیاں کم ہوں گی پہلی دفعہ صرف چالیس فیصد ہوں گی پہلے سے دوسرے سال اس سے بھی کم اور تیسر سال مکمل ختم ہو جاتی ہیں جو ہمارا ذریعی طریقہ قدرتی پائدار قدرتی نظام کاشکاری کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو نقصان نہیں ہونے والا کسانوں کو میں یہ یقین دھانی کرانا چاہتا ہوں دیکھیں تین سال میں تو مٹی مچور ہوتی ہے وہ کسان کے کام آنے والی بنتی ہے تو یہ تین سال کی کڑوی گولی آپ کو کھانی چاہیے کڑوی گولی بھی نہیں ہے میں پھر کہوں گا کہ جب آپ ان خرچوں سے بچ جاتے ہیں جو آپ نہیں کر رہے کھادوں کی سپریگ کی کیمیکل اس کی صورت میں تو یہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے پھر آپ کی ایک مستقل چیز بن جاتی ہے پائدار قدرتی نظام کاشکاری جو آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں فائدہ ہی فائدہ دینے والی ہے اور دس سال تک تو اس کی تین گناہ تک پیداوار جانے کے امکان ہوتے ہیں گنے کی پیداوار ایک اکڑ سے مومن کسان اٹھاتے ہیں آٹھ سو من لیکن یہ ایک ہزار من سے لے کے تین ہزار من تک اٹھا سکتے ہیں قدرتی طریقہ کاشکاری سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ